بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو پیزا بنانے کی رسپی دے رہی ہوں لوگوں میں نے پہلے سکھائی ہوئے میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں یہ ساری تیاری کی ہوئے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ میں نے پاٹا اس طرح یہ دیکھیں یہ مجھے بیادہ گھنٹہ ہوگا ہے تقریباً اور آدھا گھنٹہ لگے گا یہ پھول جائے گا یہ آٹھا تیار ہے اس میں میں نے ایک انڈا تھوڑا سا دہی دودھ نمک اور جو ہیفے یعنی فلانے کے لیے جو ایسٹ ہوتی ہے ہٹے کو رائز کرنے کے لیے وہ میں نے اس میں ڈالا ہوگا ہے تو اس کو تھوڑا سا آئل بھی ڈالا ہے تو اس طرح گوند ہے چینگی بھی تھوڑی سی ڈالی ہے میرے چینگی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مجھے کرتا ہے تو یہ فیش کا کچھ بنا رہی ہوں یہ مشروع یہ بھی میں نے ہلکی سی فرائی کار کے میرچیں ڈالی ہے یہ تماتر پیوری اس میں تھوڑا سا آئل تھوڑی سی کلوجی اور نمک سورک میرچیں تھوڑا لسن کا پوڈر بھی ڈالا ہوئے یہ چکن یہ بھی چھوٹا کر کے ایک نوریم سالہ لگا کے اس کو فرائی کیا ہے تھوڑا سا لسن کا پوڈر بھی ڈالا ہوئے اور یہ تھوڑی سبزی ہیں سبزیاں آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں جب ساندھو بروکلی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ علیویان پاپریکا اور پیاز اگرہ تو چلیں شروع کرتے ہیں میں آپ کو پین میں بنانا بسکاری اور تندور پہ بھی بناوں گی کچھ یہ میں آپ کو تندور میں بنا کے دکھا رہی ہوں سب سے پہلے ہلکی ہلکی چیز لیچے بچانی ہے تاکہ جو ہم میٹیریل اوپر ڈالیں گے وہ ساتھ چنٹا دے گا چکن اس سے پہلے میں نے چکن ہی ڈالا تو اس میں پاپریکا تین کلر کی ہیں علیویان پیاز اب یہ ساری چیزیں ڈال لیے ہیں پاپریکا اور علیویان اب اس میں ہلکہ ہلکہ ہلکی چیز ڈال لیں یہ میں تندور میں بنا رہی ہوں پہلے میں نے اوپر رکھایا تھا اب تندور کے اندر جا لیں پہلے میں نے تندور کے اوپر رکھا تھا اب نیچ لے ہسے میں رکھا ہے یہ دیکھیں تھوڑی دیر بار ڈکنا بند کر دیتی ہوں تو یہ پاپ جائے گا یہ کٹر سے ہمیں وہ کاٹ رہے ہیں اس طرح یہ ہم میٹے میں کٹ رہے ہیں یہ میں پین میں بنا رہی ہوں تو یہ سو چک جو آپ کو پسان جائے بچوں کی فیماس پر میں یہ ڈال رہی ہیں اس کے اوپر تھوڑی اور چیز ڈالتی اس کے اوپر اور چیز اور میں اس کے اوپر ڈکنا دے کے تو ہلکی چلے پر رکھ دیتی ہوں تو پھر میں ایک سینہ آپ کو این پر دوں کٹر چلپ سوڑی کی رضی تو چلپ سوڑی قویب ٹھیک رکھنا بير کٹر پیش کٹر پزش کٹر پزش کٹر و بے کٹر پزش کٹر پزش کٹر پزش اور سوچوک بھی ہے سوچوک والاپنا نہیں لگیا بھی یہ پھر لیے لیے میں نے مختلف بیزیں بنائے ہیں یہ فیشک ہے کچھ چیکن کے بنائے ہیں کچھ میں سوچوک بناوں گی تو اس طرح سارے محنے آپ کو دکھاتی ہوں تو اینڈ پہ ایک سین میں آپ کو فرائی پین میں جو بنائے ہے وہ بھی دکھاتے تھے تو یہ محنن تندور پہ بنائے ہیں یہ دیکھیں ایک محنن اندر اس طرح رکھا ہوا ہے یہ بان رہا مختلف بنایا یہ چیکن کے یہ چیکن میں نے گریل کر کارکے یہ فرائی پین میں میں نے گریل کیا اس میں تو پھر اس میں محنن ڈالیا ہلکہ ہلکہ تو دوری مسائلیں ڈالیں انشاءاللہ اگلی رسپی کے ساتھ ملتے ہیں بہت سے رسپیاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ بھی آسان سی ہے آٹا اپنا نے کا طریقہ میں دکھا دیا ہے میری ڈو دیکھ سکتے ہیں میں نے چینل پر دی ہوئی ہے تو اس طرح آسان سی ہے اس میں ایک انڈا ڈال دیا اس میں ایسٹ ڈالی نمک تھوڑی سی چینی دودھ پیڈ ڈالا آدھا دودھ دادا پانی ڈالا دہی اسے پھر یہ روٹی نرم رہتی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی روٹی یہ پیاز میں ڈالیں اس میں یہ مشروع میں وہ آپ مختلف بنا سکتے ہیں کیمی کا بنا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بھی اس پیش شیئر کروں گی تو اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ